پاکستان میں کرونا کی قاتل وار جاری ہیں ایک ہی دن میں مزید ایک سو اٹھارہ بات ہو چکی ہیں جہاں بھاک افراد کی تعداد تین ہزار تیرانوے ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید پانچ ہزار دنسو اٹھاون کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ملک بھر میں کرونا کیسز اب ایک لاکھ ساٹھ ہزار ایک سو اٹھارہ ہو گئے ہیں ان سٹھ ہزار دوسو پندرہ مریض سہتیاب بھی ہو کر گھر چلے گئے بڑھتی ہوئی لاپرواہی اور غیر محتاط رویے کے باعث پاکستان میں نہ صرف کورونا کیسز کی تعداد بلکہ اس سے اموات میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے پاکستان مریضوں کے لحاظ سے ممالک کی فیرس میں چین اور سعودی عرب سے بھی آگے نکل کر پندرہویں نمبر پر آ گیا ہے پاکستان میں کورونا وارس کے کیسز کی تعداد اب ایک لاکھ ساٹھ ہزار ایک سو اٹھارہ ہو چکی ہے جبکہ اس موزی وبا سے جانبہ کفرات کی کل تعداد تین ہزار تیرانوے تک جا پہنچی ہے کورونا کے ملک بھر میں ستانوے ہزار آٹھ سو دس مریض اب بھی اسپتالوں، کرنٹینہ مراکز اور گھروں میں آئسولیشن میں ہیں جبکہ انسٹھ ہزار دوسو پندرہ مریض اس بیماری سے سہتیاب بھی ہو چکے ہیں پلجاب میں کورونا مریضوں کی تعداد اب ایک بار پھر دوسرے صوبوں سے زائد ساٹھ ہزار ایک سو اٹھتیس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس علاقتیں بھی دیگر صوبوں سے زائد ایک ہزار دوسو دو تک ہو گئی ہیں سیند میں وارس کے اب انسٹھ ہزار نو سو تیراسی مریض سامنے آئے ہیں جبکہ نو سو سولہ کورونا مریض جان کی بازی ہار چکے ہیں خبر فختونخواہ میں کورونا مریضوں کی تعداد انیس ہزار چھ سو تیرہ ہو چکی ہے جبکہ اموات سات سو پشپن تک جا پہنچی ہیں کورونا وارس کے بلوچستان میں آٹھ ہزار سات سو چورانوے مریض اب تک ریپورٹ ہوئے ہیں جہاں تیرانوے افراد اس مرز سے انتقال کر چکے ہیں ففاقی درالحکومت اسلام آباد میں نو ہزار چھ سو سنتیس وارس کے متاثرہ مریض ہیں جبکہ چورانوے افراد اس وعبا سے جان کی بازی ہار چکے ہیں گلگت بلتستان میں ایک ہزار دو سو تیرہ مریض سامنے آئے ہیں جبکہ اس سے اٹھارہ افراد جان بھاک ہوئے ہیں آزاد کشمیر میں اب تک سات سو چالیس مریض ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ اس وارس سے پندرہ مریض جان بھاک ہو چکے ہیں